اسلام علیکم خالص حفظ دین آپ کے ساتھ کل لائف ویڈیو کرنے کی کوشش کی میں نے مگر انفورچنیٹلی کچھ نیٹ کے ایشیوز کی وجہ سے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی اور وہ بیچ میں بریک آ گیا اور ہم تو اس کو کرتے رہے مگر جب ہم نے چینل پہ دیکھا تو وہ دو ڈھائی منٹ کے بعد رک گئی تھی ایمیز تو ہم نے سوچا پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں ویڈیو کی شکل میں اچھا کل جو ہم نے لائف ویڈیو کی اس کا عنوان یہ تھا کہ آر وی دھ بروکرز بی بی میں نے ابھی کچھ دن پہلے پاڈکاسٹ میں اس موضوع پہ بات کی تھی کہ یہ بروکرز بی بی ہونا کیا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی کا چارہ تو نہیں بن رہے کیا کوئی ہمیں استعمال تو نہیں کر رہا کیا ہم کسی کے استعمال میں اپنی لاعلمی میں یا ناسمجی میں یا کم علمی میں کسی کے استعمال میں آ رہے کیونکہ اگر ہم کسی کے استعمال میں آ رہے تو نقصان تو پھر ہمارا ہی ہوگا کسی اور کا تو ہوگا نہیں تو یہ تمام چیزیں تھیں جو غور طلب تھی اس پر بات کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا آر وی دا بروکرز بی بی اب میں سکرپ انالیسس کر رہا تھا تو مختلف سٹاکس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سلک بینک بڑا والیم شلیم کر رہا تھا تو میں نے کہا بھئی دیکھیں اس کی کیا پوزیشن ہے تو میں چارٹ پہ گیا میرا قطعی طور پہ بالکل بھی مون نہیں ہوتا کہ میں اس پہ انالیسس کروں تو میں سلک بینک کا چارٹ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بسیکلی میں اس چارٹ پہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا کھویا ہے ٹریڈرز انویسٹرز نے اور کیا پایا ہے آخر ہوا کیا ہے اس میں تو میں نے کہا چلو ہم صرف ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں اور صرف دوہدار تئیس میں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے تو دوہدار تئیس میں جب میں نے دیکھا تو ایک طرف میں اہم بات یہ تھی کہ اگر میں پورا دوہدار تئیس اٹھا لوں تو ایوریج جو یہ ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے وہ پیتیس سے پچاس ملین کے اراؤنڈ اس کے شیئر ٹریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر ہم جہا کے ذرا توجہ سے دیکھیں تو اس نے کم سے کم کچھ ہفتے ایسے ہیں جو یہ ٹوئنٹی ملین سے بھی اوپر گیا ٹھیک ہے جی اور تھرٹی ملین سے بھی اوپر گیا ٹھیک ہے اچھا اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کنسیسٹنسی کہاں رہی جیسے کیا کوئی ریلی بنی ہوا کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آل ٹائم لو فور ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری ہے وہ اسی پیسے کا ہے اور جو دوہدار تئیس کا ہائی ہے وہ ایک روپے اٹھرس پیسے کا ہے اب اس کا ہم مین نکالتے ہیں ایوریجلی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو موسٹ ٹریڈنگ ایریا ہے جو مارچ کی شروع سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً تقریباً نومبر ڈیسمبر تک چلتا ہے تو دو مہینے وہاں نکالتے ہیں دوڑ ڈائیمن یعنی کہ دس مہینے ساڑھے نو دس مہینے یہ ایک مقصود رینج میں ٹریڈ کرتا ہے وہ پریسائسلی بنتی ہے چھانوے پیسے سے ایک روپیہ دس پیسے چھانوے پیسے سے ایک روپیہ دس پیسے بنتی ہے چودہ پیسے یا فورٹین پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ یعنی کہ فورٹین پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ کی موہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ یا دو چار ہفتے بعد وہ اوپر کی لیول کو ٹیسٹ کر رہا ہے پھر نیچے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا اس رینج میں اس نے دس مہینے گزارے یہ اصل بات ہے چودہ اشاریہ اٹھاون فیصد اگر اس کی لوور اور ہائر لیمٹ دیکھیں چھانوے پیسے اور ایک روپیہ چالیس پیسے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بھی پریسائس کریں کیونکہ کوئی بھی بالکل لوور لیول پہ تو نہیں بائے کرتا اور کوئی بھی ہائیس لیول پہ تو نہیں بیچ پاتا اگر ہم اس سیناریو کو ایکسپٹ کر لیں تو پھر شاید ہم دس پرسنٹ پہ آ جائیں چودہ اشاریہ پانچ آٹھ فیصد کے بجائے تو اگر دس فیصد پہ آ گئے تو اب دس فیصد اگر ہم نے ایک ٹریڈ دو مہینے میں کر لیا ہے کہ دس فیصد کا گین لے لیا ہے تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دس فیصد گین میں مجھے کیا ملا چنابِ علی دوہزار تئیس کا اس کا والیوم ہے بہتر کروڑ تین لاکھ چالیس ہزار تین سو باون شیرز کا کاروبار ہوا دوہزار تئیس میں اگر میں منیمم ڈھائی پیسہ والیوم لگاؤں ڈھائی پیسہ تو ڈھائی پیسہ والیوم اگر ہے تو اس نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ سترہ ہزار سترہ روپے کمیشن جنریٹ کیا تین کروڑ ساٹھ لاکھ سترہ ہزار سترہ روپے اب یہ کمیشن کس کے پاس گیا ہے یہ میرا اہم مدہ ہے جو اس ویڈیو میں میں نے اٹھایا پھر اس کے بعد میں نے لکھا کہ اگر تو کمیشن ڈھائی پیسے ہے تو ایک انویسٹر خریدتے ٹائم ڈھائی پیسے اور بیچتے ٹائم ڈھائی پیسے دیتا ہے یہ بن جاتے ہیں پانچ پیسے اگر ایک ٹریڈ پہ پانچ پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ٹریڈ کا اگر چھانوے پیسے پہ انٹری لے رہا ہے تو پانچ آشاریہ دو صفر فیصد وہ صرف کمیشن دے رہا ہے اور میں نے ابھی کیا بات کی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا اندازہ کریں تو دو مہینے میں دس فیصد کی انٹری بنا رہا ہوگا تو اگر وہ دس فیصد کی انٹری بنا رہا ہے اور اس میں پانچ ساڑھے پانچ فیصد کمیشن دے رہا ہے تو کتنے رکعت کا ثواب ملتا ہے مجھے ایسے سٹاک میں ٹریڈ کرنے کا یہ میرا مقصد تھا پوائنٹ ریس کرنے کا یہ تو بیکار بات ہے کہ کسی نے اسی پیسے میں لے لیا وہ ایک لاکھ میں سے دس آدمی ہوں گے پانچ آدمی ہوں گے اسی کیا اسی اور چھانوے کے بیچ میں جن چیمپئنز نے لیا ہوگا کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں پوائنٹ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ ہی کوئی ایک روپے اڑتیس پیسے تک رکتا ہے یا رکا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس نے ایک روپے دس پیسے کے اوپر ٹریڈنگ کی ہوگی زیادہ تر لوگوں کی بائے ایک روپیا اور ایک روپے دس پیسے کی ہوگی میرا یہ ماننا ہے اگر ایوریج بائنگ ایک روپے دس پیسے کی بنتی ہے تو ایک روپے اڑتیس پیسے کا اس نے ہائی بنایا کیا وہ ایک روپے دس پیسے میں لینے والا ٹریڈر ایک روپے اڑتیس پیسے پر نکلا ہوگا یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ سلک بینک اکیلا نہیں ہے ایسے اور بھی کئی سٹاک ہیں کراچی الیکٹرک ہیں پتہ نہیں کون کون سے سٹاک ہیں ان کو عام طور پر میں کچھرا سٹاک دیتا ہوں میں فنڈمنٹل ہی دیکھ رہا تھا سلک بینک کو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں دوہدار ایک کس سے کیا اس کے پی آؤٹس ہیں تو میں کیسی سٹاکز ڈاٹ کام پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر دوہدار ایک کس سے اب تک کی جو اس کی ریپورٹ وہاں اپلوڈڈ ہے وہ صرف ایک ہے دوہدار بائیس جون میں آئی ہے ائر کلوزنگ جو کہ فروری میں ریپورٹس بینکنگ کی آ جاتی ہے وہ جون کی اپلوڈ ہے اور اس میں بہتر پیسے کا لاؤس بتا رہا ہے وہ اردنگ پر شیر بہتر پیسے کا لاؤس بتا رہا ہے اور شیر ایک روپے میں ٹرےڈ ہوتا ہے ایسے ٹرےڈ کا میں کیا کروں ملکہ میں جیسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ جو بہتر پیسے لاؤس بتا رہا ہے اور پھر اس کا ہسٹری کیا ہے یہ اس کی کیا گروہت ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں اپنے تائیں سوچتا ہوں کہ آخر میں اس ٹرےڈ میں کام کر کیوں رہا ہوں میں کیوں کام کر رہا ہوں ہاں تو اگر میں بروکر ہوں تو ٹھیک ہے پھر تو میرا کوئی کمیشن نہیں لگتا اگر میں یہ سوچ کے ٹرےڈ گل لوں کہ ٹھیک ہے یار جو کمیشن میں اس پہ ایک پیسہ کمیشن فکس کرتا ہوں تو کمیشن تو میرے ہی پاس آئے گا تو میں اس میں ٹرےڈ کروا دیتا ہوں اپنے ہاؤس میں دو کروڑ شیر کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں دو کروڑ شیر کی ٹرےڈ گروا دیتا ہوں اور ایک پیسہ کمیشن اس میں لگ دیتا ہوں ایک پیسہ یا دو پیسہ کمیشن وہ کیوں رکھ رہا ہے اور ایک دن کی اگر وہ ٹرےڈ کرتا ہے اگر ایک دن کی تو کمیشن تو ایک ہی لگتا ہے نا یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو اگر آپ ایک دن کی ٹرےڈ کرتے ہیں تو کمیشن ایک ہی لگتا ہے اب اگر اس نے دو پیسے کمیشن پر دو کروڑ شیئر کی ٹریڈ کر دی تو چار لاکھ رو پر اس کا کمیشن جنریٹ ہو جاتا ہے اگر وہ چار لاکھ رو پر کمیشن جنریٹ کر لیتا ہے تو میرا خیال ایک دن میں چار لاکھ کم تو نہیں ہے بہت ہے ماشاءاللہ مگر یہ کون کر سکتا ہے یہ وہ ہی کر سکتا ہے جس کی استطاعت ہو کمیشن کو ایک پیسہ دو پیسہ آدھا پیسہ یا نو کمیشن سیٹ کر دے گی اگر اس نے نو کمیشن پر ٹریڈ سیٹ کر دی تو وہ اس دن آٹھ پیسے بھی کما سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے چھ پیسے پانچ پیسے تو وہ چھ پیسے پر سکیلپنگ کر لیتا ہے اور اس کے ہاؤز میں تو ریونیو جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے آپ چھ پیسے پر کام کر سکتے ہو آپ تو پانچ پیسے کمیشن دیتے ہو آپ تو نہیں کر سکتے تو یہ تمام چیزیں ہیں سوچنے کی جو میں نے یہاں پر پوائنٹ ریس کیا ہے ٹھیک ہے جی بس اتنی فی بات تھی اب چلتے دوسری سلائٹ کی طرف جس میں بڑے سوال اٹھ رہے تھے وہ جو کمیشنر آول پنڈی نے استفاہ دیا کہ ارے بھائی کیا ہونے جا رہا ہے تو پولٹیکل کیاوز جو ہے اس کا ایکونیبی بھی کیا اثر انداز ہوگی اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھئے یقیناً آفٹر میٹ آف ایلیکشن کی بات تم پہلے سے کری رہتے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بیچے بتائے بھی کہ گیپ اوپننگز ہو رہی ہے مارکٹ نو کو کیسے کھلی پھر مارکٹ بارہ کو کیسے گری اور نوک میں کیا ہوا اور میں نے ان کی ریزنز بھی بتایا تھے نو انڈیسیشن تھا بارہ ڈپریشن تھا پھر تیرہ کو ہوب تھا پھر چودہ پندرہ کو ہوب ختم ہو گیا چودہ کو ہوب ختم ہو گیا پھر پندرہ سولہ مارکٹ نیچے گر گئی پھر اب مارکٹ گرنے کے بعد سولہ تاریخ کی مارکٹ کلوز ہونے کے بعد پھر کمیشنر صاحب کا استفاہ گیا اب کمیشنر صاحب کیا چاہتے ہیں یہ تو کمیشنر صاحب کوئی پتا ہوگا امریکہ کا ویزا کیوں لیا یہ وہی جانتے ہوں گے اور وہ الیکشن کے اتنے دن کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی جانتے ہوں گے ان کے اوپر اتنا پریشر تھا وہ اتنے عظیم انسان ہے تو الیکشن سے پہلے انہوں نے اس کو استفاہ کیوں نہیں دے دیا یہ بھی وہی جانتے ہوں گے تو اس میں بڑے سارے ثوالات ہیں جو جنم لیں گے اور یہ کون سی نادیدہ خوتیں ہیں جو پاکستان میں اداروں کا ٹکراؤ اور پریشانیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بات خیر عام آدمی اور ووٹر شاہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے وہ باعث ہے اپنی افیلیشنز کو لے کے مگر ہم انویسٹر جو ہے نا ہم بھی باعث ہیں مگر اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے اور میرا یہ بڑا شدید طور پر ماننا ہے کہ انویسٹمنٹ کو لے کے باعث ہونا کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہم انویسٹمنٹ کو لے کے باعث ہوتے ہیں تو صرف میں اپنا فائدہ نہیں کرتا بلکہ میں پورے ملک کا فائدہ کرتا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا جس طرح میں مرکنٹائل ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کی بات کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں کہ بھائی اٹلیس ڈالر میرا باہر تو نہیں جائے گا میں باہر کا ڈالر پاکستان لا سکتا ہوں تو ایم پرو پاکستانی میں ہمیشہ اسی طرح دیکھتا ہوں میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیم فنڈ میں پیسے مت ڈالو وہ پیسے اپنے اوپر لگاؤ اپنے اوپر لگاؤ اپنی مارکٹوں میں لگاؤ اپنے ملک میں لگاؤ میں نے یہ تک کہا کہ پچاس ساٹھ ہزار میں ایک ٹھیلہ لگ جاتا ہے اور وہ ٹھیلہ جو ہے ایک آدمی کے گھر کا روزگار چلاتا ہے اور اس کے دو چار بچے پلتے ہیں جبکہ اس کے برعکس وہی پچاس لاکھ کی ایک پلوٹ کی فائل جو ہے ایک سال میں دس دفعہ بھگ جاتی ہے اور پوری دنیا مطلب پاکستان میں گھومتی رہتی ہے اور وہ پچاس لاکھ سے ستر لاکھ کی ہو جاتی ہے اس میں نہ ملک کو کچھ ملتا ہے نہ کوئی ٹیکس ملتا ہے نہ اس روٹیشن آف سیونٹی لیک سے کسی کا گھر چل سکتا ہے کسی کا بھی نہیں چلتا وہ جنہوں نے بیچی قریدی ان کے پاس یکمشت کچھ پیسہ آ جاتا ہے وہ کما لیتے مگر جو اجتماعی فائدہ ملک کا یا معیشت کا ہے وہ زیرو پرسنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ایتی چیزوں کو میں ڈسکریج کرتا ہوں ابھی بھی جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے وہ یقیناً ڈسکریج کرنی چاہیے اور ہم کو پینک سے دور رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے جو لوگ پینک کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ان کے پینک سے ہم فائدہ اٹھائیں ملکہ خودانہ خواستہ کسی کے نقصان سے فائدہ اٹھانا آپ اگر معاشرتی طور پر دیکھیں بری بات ہے مگر کاروبار میں آپ اگر یہاں بیٹھ کے دیکھیں تو سٹاک مارکٹ ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو ہم ڈیمانڈ انڈ سپلائی کے حساب سے کام کرتے تو اگر اس کا ترجمہ میں ڈیمانڈ انڈ سپلائی میں کرلوں تو ٹھیک ہے جب میں دیکھوں گا سپلائی آ رہی ہے میں پیچھ اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا میں کہوں گا میں تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا اس مال کو جب سپلائی مجھے کم ہوتی بھی نظر آئے گی میں مال خریدوں گا کاروباری اصولوں کے این مطابق ہے تو اس میں کوئی غیر غلط بات تو ہے نہیں تو یہ نقطہ نظر آپ کا ہونا چاہیے اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں کروانا چاہتے ہیں جو لوگ مارکٹ میں اسپینک کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا چارہ نہ بنے خدارہ آپ ان کا چارہ نہ بنے بلکہ آپ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ دیکھیں اپنی ٹارگٹ ایکیمیلیشن بیک فوٹ ایکیمیلیشن اور بالکل نیچے جا کے اس کو بائی گرنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو اور آپ اس کا بہت فائدہ اٹھائیں گے امید کرتا ہوں کہ جو کل لائی ویڈیو میں چودہ منٹ کی کر نہیں پایا تھا وہ تمام باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی انجوائی کیجئے اور آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے یا مارکٹ کے معاملات کو سمجھنا سیکھنا کبھی بھی چاہتے ہو تو پاکستان مرکنڈائل ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج آپ کمنٹ کیجئے ہم آپ کے لیے ضرور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی ایڈوکیشنل ویڈیو بنائیں جس سے آپ کی ٹریڈنگ میں آپ کو مدد مل سکے اپنا خیال رکھئے ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے بہت شکریہ اللہ حافظ